اسلام علیکم گائیز ونس اگین ایم بیک ویڈیو اور یہ ویڈیو یار کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ان فیکٹ اس میں آپ لوگوں کی بھی فیڈبیک چاہیے ہوگی اس کا مین ریزن یہ ہے کہ یار اس میں میں فائل ایکسپلورر یہ جو اپلیکیشن ہے اس کا ریویو کرنے لگوں اس فائل ایکسپلورر 2.0 آپ اس کو پلے سٹور سے ڈاؤنگ لوڈ کر سکتے ہو اس کا لوگ تھوڑا سا الاغ ہے اور کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہے بنسبت افیشل ونڈوز 10 یا ونڈوز 11 کے فائل ایکسپلورر سے آپ لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہوگا کافی زیادہ سیکشنز بن جاتی ہیں یہاں پہ جب آپ اس کو اوپن کرتے ہو ؛ اور دو面 اپ ڈیو آر اپیٹس اپ ڈیو اس کی انٹرسٹے ہیں етровر ہیو یو کے بعدی کافی آہ تاب میں چاہی جان جب ایک در علیشن قیtał رسی 啊 ایٹولرؑ آپ اس میں سیکنڈریڈی آؤپن کر سکتے ہو مین آئی دیا ہے کہ جب آپ ایک دریو سے دوسریڈٰرے میں فائل کو پیبر رسیڈے ہیں تو آپ آپ کو دو ڈرائیورز اوپن کرنے پڑتے ہیں اٹا ٹائم but in this section just right click on the ڈرائیور and open in a secondary ڈرائیور تو ایک ہی tab میں ایک ہی ونڈو میں آپ کو secondary ڈرائیور بھی مل جائے گا just like this اور دوسرے میں آپ کوئی بھی ڈرائیور اوپن کر کے اپنی فائل آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر موو کر سکتے ہو یہ دو یار فیوچر اس کے بہت زیادہ بیسٹ لگے ہیں مجھے اب یہاں پہ جیسے میں دوسرا ڈرائیور اوپن کر لیا ہے اور یہاں پہ سمپل اوپر ہوم پہ کلک کر کے آپ پیک جا سکتے ہو and again کوئی بھی ڈرائیور آپ اوپن کر سکتے ہو جو secondary میں اوپن کروگے وہ ہمیشہ آپ کے left side پہ اوپن ہوگا and the other ڈرائیور the main ڈرائیور the primary ڈرائیور will always open in the mid تو وہ میڈ میں اوپن ہوگا اب now the thing is just copy the folder image or anything or any document just copy and drag into to the primary section یہ کچھ future سے مجھے آپ لوگ بھی use کر کے ضرور feedback دینا now the thing where you can get this file and that's the legit one just open your windows microsoft store open it and just type in search files 2.0 are simple just you need to type files and hit the enter button جیسی اب یہ لکھ کے انٹر کر ہوگے ہیں یہاں پہ آپ کو دوسرے number پہ مل جائے گی this is the exact file manager you can just go ahead download it it's absolutely free and it's totally free just download it and you can definitely use this use this file explorer as a by default file explorer and and this is the exact file manager you can just click on the settings icon and you can just change the themes as well and custom themes are also available but for the moment might be in the future you can see a lot of new themes in this section and you can see but for the moment there's only one by default to more overflow and start up on start up everything you can just tweak by yourself just a lot of languages you can choose by your own اور اس میں کافی زیدہ اور بھی فیوچر ہیں سائیڈ بار ہے ملٹی ٹاسکنگ ہے جو کہ میں نے آپ کو دو فیوچر جو میں نے ڈسکس کی تھے وہ ملٹی فیوچر ویور ہے تمہاری ٹاسکنگ میں ہیں یہاں پہ آپ کے پاس مل جائیںگے just enable the secondary and everything you can just choose from this tab always open new tab in dual panel mode or single panel mode you can just adjust by yourself simple the lasting is یار آپ اس کو اوپن کرو گے اس پہ ایک بار آپ جسٹ کلک کرو گے تو آپ کے پاس یہ اوپن ہو جائے گا کوئی بھی ڈرائیور آپ سنگل ٹیپ پہ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہو اور سیٹنگز میں جا کے آپ ڈبل ٹیپ پہ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہو تو بائی ڈیفالٹ اس کا جو سین ہوتا ہے وہ سنگل ٹیپ کرو گے آپ کے پاس یہ اوپن ہو جائے گا اور کافی ساری فائلز ہیں یار آپ ٹویک کر سکتے ہو تو لاسٹ میں آپ کو مل رہا ہے ایکسپیریمنٹل موڈ تو وہاں پہ ایکسپیریمنٹ مطلب کہ ابھی وہاں پہ جو بھی ان کا اپ ڈیٹ چل جئی ہے وہ ایکسپیریمنٹ موڈ پہ ہیں تو اس کے لیے پریکوشنز وغیرہ لکھی ہیں وارننگ کی آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہو باقی اس کو ٹرائے بھی کر سکتے ہو کہ اس میں کیا چیز نہیں ہے کیا چیز نہیں ہے ٹیگز اگرہ آپ ایڈ کر سکتے ہو اور اگر پسند ہے ہٹ دی سبسکرائب بٹن ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ صحیح کام کر رہا تھا یا اس نے کوئی کلچ تو نہیں دیا ہٹ دی سبسکرائب بٹن اللہ حافظ موسیقی